موسیقی 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 بیوشنا کے دوران جب عبیوکت بیکتی کے برود آروپ صحیح پائے جاتے ہیں ایویڈینس پائی جاتی ہے جو آروپ لگائے گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو پھر انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس بیکتی کو گرفتار کر لیتا ہے اور گرفتار کیے گئے بیکتی کو سیکشن فیپٹی سیون سیار پی سی کہتا ہے کہ 24 آورز سے زیادہ پولیس لاک اپ میں نہیں رکھ سکتے پولیس کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کو کہاں لے جاتے ہیں نیرسٹ مجسٹیٹ کے پاس لے جاتے ہیں یہ بات بھی سیکشن فیپٹی سیون میں ہی کہی گئی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر گرفتار شدہ بیکتی کو پولیس نزدیکی مجسٹیٹ کے سمجھ پیش کرتی ہے اب چونکہ 24 آورز میں انویسٹیگیسنگ پورا ہوتا نہیں اس لیے پندرہ پندرہ دن کے لیے ریمانڈ کی ڈیٹ لیتے رہتی ہے پولیس ریمانڈ مجسٹیٹ اس بیکتی کو جڈی سیل کسٹیڈی میں بھیر دیتا ہے اگر کوئی سنگین اپراد ہے جس میں کیسے کو بیل نہیں مل سکتی ہے اسی دوران پولیس کسٹیڈی ریمانڈ بھی مانگ لیتی ہے پولیس کسٹیڈی ریمانڈ پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں اس ویڈیو کا لنک بھی آئی بٹن اور ڈسکرپسن ڈاکس میں دے دوں گا آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا چار سیٹ داخل کرنے کا کوئی لیمٹیشن ہے کوئی ٹائم باؤنڈ ایسا سمیں ہوتا ہے کہ نہیں اتنے دنوں کے اندر پولیس کو انویسٹیگیشن پورا کرنا ہے تو دوستو اس سمندھ میں سیکسن 167 سیار پی سی کا ہے حالانکہ جب مجیسٹیٹ کے سمجھ پیس کرتی ہے پولیس ابھیوکتی بیکتی کو تو اس کو جو پندرہ دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے مجیسٹیٹ کے دوارا جوڈیسیل کسٹیڈیویں بھیس کے وہ بھی سیکسن 167 سیار پی سی کے تحت ہی دیا جاتا ہے اب یہاں پر اگر بیکتی جیل میں نہیں ہے تو پھر چار سیٹ داخل ہونے کا کوئی بھی سمیں نہیں ہے کوئی سمیں سیما نہیں ہے کہ پولیس کتنے دنوں تک انویسٹیگیشن کرے گی میرے پاس میں پریکٹیکل بات آپ کو بتا دوں کہ ایسے ایسے کیسے ہیں جن میں مور دن فائی بھیئرس سے انویسٹیگیشن پیننگ ہے لیکن یدی ابھیوکت بیکتی جیل میں ہے جوڈیسیل کسٹیڈی میں ہے تو پھر اس کی ٹائم لیمٹ ہے سیکسن 167 سیار پی سی میں ہی کہا گیا ہے کہ اگر بیکتی ایسے اپراد میں جیل میں ہے جس کی سجا ڈیتھ سینٹینس ہے یعنی مرتو دند ہے یا عجیون کار آباس ہے یا دس سال سے کم کی سجا نہیں ہے تو ایسے ماملوں میں نبی دنوں کے اندر چار سیٹ کوٹ میں پیس ہونی چاہیے اور ان کے علاوہ جو اپراد ہیں جن میں مرتو کی سجا نہیں ہے عمر قید نہیں ہے دس سال تک کی سجا نہیں ہے دس سال سے کم کی سجا ہے ایسے اپرادوں کے لیے اگر ملجم جیل میں ہیں تو 60 days کے اندر چار سیٹ کوٹ میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو سمیٹ کر دینا چاہیے اب یہاں پہ ایک سوال لڑتا ہے کہ اگر ملجم جیل میں ہیں لیکن پھر بھی اس اسپیسفک پیریڈ میں پولیس نے چار سیٹ فائل نہیں کی کوٹ میں تو اس بیقتی کو جمانت پر بیل پر ریلیج ہونے کا ادھکار ہے ایسی بیل کو بولتے ہیں ڈیفالٹ بیل ڈیفالٹ بیل میں پچھلے چھے مہنے کے اندارہ ہائی کوٹ اور سپٹیم کوٹ نے مہتپور جیجمنٹ دیئے ہیں ان جیجمنٹ پر بھی کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے تو یہاں پر جو مکھ بات نکل کر کے آئی کہ اگر بیقتی جیل میں ہیں اور ان اپرادوں میں جیل میں ہیں جن میں برتو کی سجا ہے آجیون کا راواز ہے اور دس سال سے زیادہ کی سجا ہے اور نبی دنوں کے اندر چار سیٹ اگر نہیں آتی ہے تو اس بیقتی کو ڈیفالٹ بیل کے تحت بیل پر ریلیج ہونے کا ادھکار ہے اور دوسری اپرادوں میں سکسٹی دیز کے اندر چار سیٹ نہیں آتی تو ڈیفالٹ بیل پر چھوٹنے کا ادھکار ہے تو دوستو یہ تھی ایک مہتپونڈ جانکاری آج کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی یہ جانکاری کیسے لگی کمنٹس کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں کسی انہی ویڈیو میں کانون کی کچھ انہی جانکاریوں کے ساتھ تب تک انہیو کی